ایڈمنسٹیٹر کراچی افتخار علی شلوانی نے چڑیا گھر میں جانوروں کی پنجر کو بہتر بنانے ان کے متعلق معلومات کی فراہمی اور سالانہ ترقیاتی پرگرام کے تحت جاری منصوبوں کو تیزی سے مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے تاکہ کراچی کی اس اہم ترین تفریقہ میں رکھے گئے جانوروں کو مزید سازکار اور قدرتی محول دستیاب ہو اور شہریوں کے لیے زیادہ سے زیادہ سہولیات محویہ کی جا سکیں یہ ہدایات انہوں نے چڑیا گھر کے دورے کے موقع پر دی جس کا دران انہوں نے چڑیا گھر میں جانوروں اور پرندوں کے جنگلوں اور پنجروں کا تفصیلی معاینہ کیا اور انتظامیہ کو موقع پر ضروری ہدایات جاری کی ایڈمنسٹیٹر کراچی نے مغل گارڈن کا بھی معاینہ کیا اور کہا کہ یہ تاریخی اور خوبصورت مقام ہے لہٰذا بلدیہ عظمہ کراچی کے پروگراموں کو یہاں منعکت کیا جائے جس سے ان کی اہمیت بھی پڑے گی انہوں نے کہا کہ چڑیا گھر آس طور پر بچوں کے لیے انتہائی دلچسپی کی جگہ ہے اور انہیں جانوروں اور پرندوں کو قریب سے دیکھنے اور بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے انہوں نے ہدایت کی کہ کراچی کے چڑیا گھر کو آدمی سطح پر تسلیم کرانے کے لیے اقدامات کیے جائیں اور اس حوالے سے جو بھی ضروریات ہیں انہیں پورا کیا جائے چڑیا گھر میں جن جانوروں کی کمی ہے اسے دور کرنے کے لیے مزید نئے جانور یہاں لائے جائیں گے اس موقع پر کراچی زو کے ڈائریکٹر خارد حاشمی نے ایڈمنسٹریٹر کراچی کو بتایا کہ شہریوں کی بڑی تعداد چڑیا گھر آتی ہے اور ہفتے میں ایک دن بدھ خواتین کے لیے مختص ہے چڑیا گھر میں جانوروں اور پرندوں کو قدرتی محول میں رکھنے کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں جبکہ جانوروں کے جنگلے اس طرح بنائے گئے ہیں کہ شہری بلا خوف و خطر جانوروں اور پرندوں کو دیکھ سکیں اور وائل لائف سے محفوظ ہو سکیں انہوں نے کہا کہ چڑیا گھر میں نیچرل ہسٹری میوسیم بھی جنگلات اور جانوروں کے مطالق جاننے کی بہترین جگہ ہے ایڈمنسٹریٹر کراچی افتقال علی شلوانی نے کہا کہ چڑیا گھر ایک وسی جگہ ہے اور اسے ایک بوتینیکل گارڈن کی حیثیت بھی حاصل ہے لہٰذا اس اعتبار سے یہاں زیادہ سے زیادہ سبزہ کاری اور شجر کاری کی جائے اور آکسیجن کی معاملات تیزی سے حل کیے جائیں جس کے لیے تمام ضروری اقدامات عمل میں لائے جائیں گے اور شہریوں کو سہولیات مہیا ہوں گی کیونکہ دنیا بھر میں زولوجیکل گارڈن کو خوب سے خوب تر بنایا جاتا ہے اور جانوروں کی صحت اور ان کی نہگداشت کا خصوصی بندبس ہوتا ہے ہمیں بھی انہی خطوط پر کام کرنا ہوگا